اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ کو لیلت رگائب یعنی رغبت والی رات کہا جاتا ہے اور جس کے مطلق علیہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شب جمعہ غفلت نہ برتو اس لئے کہ پروتگار زمین اور آسمان پر جتنے فرشتے ہوتے ہیں ان سب فرشتوں کو حنہ کعبہ کے اطراف میں جمع کرتا ہے اور جمع کرنے کے بعد خداوند عالم ان فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں مجھ سے مانگو جو چاہتے ہو وہ مجھ سے مانگو تو تمام کائنات کے فرشتے ارز کرتے ہیں پروتگار ہماری ایک ہی خواہش ہے کہ ماہِ رچب میں جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کے سارے کے سارے گناہ ماف کر دی پروتگار فرماتا ہے فرشتوں تمہاری خواہش پوری کر دی میں نے ان کے سارے کے سارے گناہ ماف کر دی اس لئے اس رات میں نماز ہے لیلت الرغائب کی نماز اور یہ رات میں یہ جو نماز پڑھی جاتی ہیں اس نماز کی اتنی فضیلت ہے کہ آپ کو قبر میں پہلی رات یہ نماز جو ہے ورشنی بن کر نور بن کر اور ایسا نورانی چہرہ بن کر قبر میں پہلی شب آپ کا پاس آئے گی اور کہے گی بندہ خدا گبرانے اس لئے کہ یہ وہ نماز ہوں جو آپ نے فلا دن فلا سال ماہ رجب میں رات کو پڑھی اور میں تمہارے لئے یہ نور بن کر آئی ہوں یہ تنہائی کے گھر میں روشنی بن کر آئی اور جنت میں تیرے چہرے کو نورانی بنا دیا جائے اس لئے اس رات کے بہترین عمل ہے طریقہ کار یہ ہے کہ اس شب میں بندے کو روزہ رکھنا چاہئے یعنی شب جمعہ ماہ رجب کی پہلے اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز ہے مغرب اور عشاء کے درمیان میں بارہ رکعت ہے دو دو کر کے جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے اور طریقہ کار یہ ہے کہ بارہ رکعت دو دو کر کے پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد تین مرتبہ انہا انظلنو فی لائلت القدر کی تلاوت کرنی ہے سورہ قدر کی اور اس کے بعد بارہ مرتبہ سورہ توحید یعنی کل ہو واللہ ہو احد کی پہلی رکعت میں دوسری میں اور اسی طرح بارہ رکھتے جو ہیں وہ دو دو کر کے آپ نے پڑھنی ہے اور نماز کے بعد ستر مرتبہ پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہی اور پھر سجدے میں جا کر ستر مرتبہ آپ نے یہ ذکر کرنا ہے اور پھر سجدے میں سر اٹھا کر یہ ذکر پڑھنا ہے اور پھر سجدے میں جائیں اور پھر وہی ذکر کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ حاجت تلق کریں جو بھی آپ کی حاجت ہوگی نا تو خداوند عالم اس نماز کی صدقے میں آپ کی اس حاجت کو قبول فرمائے گا اور یہ رات فضیلتوں والی رات ہے اور یہ آج کی شب ہے لہذا اس سے فائدہ اٹھائیں اور یہ رحمتوں والا مینہ رجب کا مینہ کے جس میں پروتگار کی رحمت ہی رحمت نازل ہوتی ہے اور شب جمعہ بھی ہو اور آپ اس نماز کو پڑھ کر میرے لیے بھی اور اپنے مرہومین کے لیے بھی دعا کریں کہ خالقی قینات اس رات کے صدقے میں ان کے گناہ معاف فرمائے